بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹرونگ عزمہ ناظرین آج میں حاصل پر میں مجود ہوں جہاں پہ ایک خوبصورت لڑکی جس کا راج ہے یوٹیوب کے اوپر اور پنجابی میں بڑی سمپل سے اپنے ولوگ بناتی ہیں اور پنجابی کے اندر ہی بتاتی ہیں کہ this and that میری زندگی یہ ہے میں نے حسے کیا آج میں وہاں گئی حسے گئی لیکن یوٹیوب کی دنیا کے اوپر چھائی ہوئی ہے یوٹیوب کا چینل بنانے کا ان کو کیسے خیال آیا ان کی ایجوکیشن کتنی ہے کتنے پیسے کماتی ہیں اور کیا ان کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے ان سے جانتے ہیں میرے ساتھ مجود ہیں جو کسی طارف کی متاج نہیں علیزے سہر اسلام علیکم کیا حال ہے علیزے مجھے یہ بتائیں کہ یوٹیوب چینل بنانے کا خیال آپ کو کیسے آیا یوٹیوب پہ آنے کا خیال ایسے آیا ہے کہ پہلے تو میں موبائل سیل فون ہمارے گھر میں یوزنی ہوتا تھا جب میرے گیاروی کلاس کے پیپرز ہونے والے تھے میرا فائن آرس کا پینٹنگز گیرا کا اپنا فرینڈز گیرا جو فائن آرس کی نہیں تھی دوسری تھی انہوں نے بولا کہ تم نا اگر یوٹیوب پہ کام کرو نا ایسے بلوگز گیرا بنا کے اپلوٹ کر دیا کرو کام تو کرتی ہو جیسے تم نے پینٹنگ گیرا کی تو تم ویڈیوب پلوٹ کر دیا کرو تو پھر انہوں نے ایسے بولا پھر بعد میں جیسے ہوتا ہے نا بندے کو کہ پیسے بھی آتے ہیں پھر بندے کو ہوتا ہے نا کہ بندہ محنت کرے گا تو اس کا پلو بھی ملے گا تو ایسے ہی سوچا پھر گھر سے اجازت لی تو آہستہ آہستہ شروع کیا میوزک کا کچھ نہیں پتا تھا آہستہ آہستہ سٹارٹ کیا تو اس کے بعد موبائل فون تھا ممہ جانی نے لیا تھا لیکن گھر میں یوز نہیں ہو رہا تھا تو لیا تھا ایسے کہ میری دی بھائی جان کے اور ممہ جانی نے کچھ فیسے اکٹھے کر کے وہ سیل فون لیا تھا وہ آٹھ ہزار کا تھا اس سے پھر بلوگنگ سٹارٹ کی اور پہلے بھینٹو گیرا کا کام کرتی تھی پھر آج ساہستہ بلوگز پہ آئی اور شکر اللہ حمدہ اللہ مجھے یہ بتائیں کہ جب شروع میں آپ نے بلوگز بنانے سٹارٹ کیے میں نے آپ کی بلوگز دیکھے بھی تھے آپ اپنے پاپا کے ساتھ باہر جاتی ہوتی تھی کھیتوں میں اور چھوٹی سے آپ نے بکریوں کو پکڑا ہوتا تھا آپ کو پتا تھا کہ آپ اتنی جلدی اتنی فیمس ہو جائیں گی نہیں میں نے ایسا نہیں سوچا تھا کبھی میں نے یہ نہیں سوچا پہلے میرے تقریباً ایک سال میرے دس پندرہ بیس ویوز آتے رہے ہیں ہر ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ جب سو آتے ہیں میں اتنی زیادہ خوش ہوتی کہ میرے ویڈیو پہ ہنڈرڈ ویوز آ گئے ہیں اتنی زیادہ میں نے خوش ہونا پھر آئی سا ہی سا میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں نے ویوز کا کبھی دیکھا نہیں بس یہ کوشش کیا کہ اپنا کام اچھے سے اچھا کروں زیادہ محنت کروں تو پھر محنت کا پل جو ہے ضرور ملتا ہے ماشاءاللہ آپ کے ویوز اب لاکھوں میں نہیں ملینز میں آتے ہیں اور کافی ویڈیوز کے اوپر آپ کے ملینز میں ویو ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ کو یہ خیال آیا ہے کہ یوٹیوب سے آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی انکم کمائی ہے تو کتنی انکم اب تک کمائی ہوگی اور اس انکم کا کیا گیا اپنی لائف سٹائل میں آپ نے چینجنگ دیکھی پہلے سے اور آپ کے ایڈیوکیشن کتنی ہے شکر الحمدلہ یوٹیوب کی فیمت سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی ہوگی شکر اللہ پاکہ اور جتنا بھی شکر ادا کر اتنی کم ہے اور جو ہے پیمنٹ کا کیا کیا وہ میں نے سرپرائز رکھا ہوا ہے اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے وہ میں جلد بتاؤں گی ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے تو انشاءاللہ تعلیٰ وہ بتاؤں گی اور پیمنٹ کا وہ سارا کچھ ہے آپ کی ایڈیوکیشن کتنی ہے جی میں نے ایف اے کیا ہے اس کے بعد نہیں پڑھا پھر یوٹیوب کے طرف آگئے میرے سیکنڈ یئر کے پپرز ہو رہے تھے اور ایک سال تو میرے ویوز نہیں آئے تھے پھر جب میں نے سیکنڈ یئر کے پپر دیا تھوڑے سی ویوز اچھے ہوئے تھے پھر بعد میں میں نے تھرڈ یئر میں بھی ایڈمیشن لیا تھا تو اس کے بعد پھر سبجیکٹ ویرہ چیند ہو گئے تھا انگلیش میڈیا میرے لیے کافی مشکل تھا ایڈمیشن لے لیا تھا میں نے تین چار منت میں پڑھا ہوں تھرڈ یئر میں پھر میں نے بولا جب میرے ویوز اچھے ہوئے تو پھر یوٹیوب کے طرف بھی دھیانی دی ہوتا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے یوٹیوب پہ کام کیا ممہ بابا جانے نے کچھ بھی نہیں بولا میں نے سامنے آنے کی پر پرمیشن بھی انہی سے لینا تو فیملی بھی الحمدلہ کچھ بھی نہیں کہتے اکثر میں نے دیکھا گاؤں کی جو لڑکیں ہوتی ہیں ان کو کیم کے سامنے نہیں آنے دیا جاتا بڑی ان کے اوپر بندییں ہوتی ہیں آپ بٹے کے اندر آتی ہیں بڑی سیمپل طریقے سے اپنے بلوگ بناتی ہیں اور آپ کے ویوز بھی بڑے اچھے آتے ہیں ماشاءاللہ تو میرے حال میں کونٹینٹ آپ کا یونیک ہے اس لئے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ شکر الحمدلہ کسی نے بھی آج تک کوئی بات نہیں کی فیملی کے زیادہ تر بات کرتے ہیں فیملی میں بھی کسی نے بھی کچھ نہیں کہا تو ادھر گھر کے آس پاس جو بھی لوگ کہتے ہیں ان کے سامنے بڑی ہوئی ان کو کوئی تینچہ نہیں ہے کسی کی سمکھی کیونکہ میرے ویلوگز اچھے ہوتے ہیں اور جو ویلوگز کا کونٹینٹ ہوتے ہیں میں کسی کا کوپی نہیں کرتی اس کے بعد جو بھی سمجھ آتی ہے جیسا بھی مطلب سمجھ آئے اپنے حساب سے کہ آج مجھے یہ بنانا چاہیے میرے مکس ویلوگز ہوتے ہیں جو گیوں والوں کے پاس گئی ہوئی تھے کہ ان کی لائف کیسے ہوتی ہے وہ آپ دکھا رہی تھی میں نے گل دیکھا آپ کا ویلوگ تو ان کے پاس آپ کہیں کیا آپ نے فیل کیا ان کی لائف جو ہے کی لائف کافی ڈیفرنٹ ہے پانی کی سہولت گھر میں مین چیز ہوتی ہے ان کے پاس پانی کی سہولت بجلی کی سہولت کچھ بھی نہیں ہے تو اگر وہ تو پھر تو کیا ہی بات ہے لیکن وہ نہیں تھا اور اس کے بعد وہ در بہتر پھر نہ وہ گتہ وغیرہ کٹھا کرتے تھے اس کو بے چناب بہت زیادہ محنت کا کام ہے تو اللہ پاکن کا مجھے یہ بتا ہے کہ آپ کھیتوں میں جب جاتی ہیں آپ کے اپنی زمینیں جہاں پہ جا کے آپ کام کرتی ہیں ٹریکٹر بھی چلاتی ہیں وہ گدہ گاڑی کے اوپر بھی وہ چارہ بھی کارتی ہیں گندم بھی آپ نے کارتی اتنا کچھ آپ کام کرتی ہیں تو آپ کے اپنی زمینیں جہاں پہ جا کے آپ کام کرتی ہیں نہیں نہیں ہماری زمین نہیں ہے ویسے جہاں پہ ہم گاؤں میں پہلے رہتے تھے وہاں جا کے میں ویڈیوز بناتی ہوں کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کہتا تو ادھر میں بناتی ہوں پھر کام گھرہ بھی وہیں پہ کرتی ہوں ٹریکٹر گھرہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ادھر ہی انہی کے چلاتی ہوں تو چلانا سیکھا بھی نہیں تھا بس ایک دم سے ویڈیو جب ویڈیو چلائی ادھر سے ٹریکٹر میں نے چلا لیا ویڈیو چلائی بائیک چلا لیا ایسے کام کی ہیں بیسے آپ کو چلانا نہیں تھا ٹریکٹر ان کا ہی ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ماما کی تو سپورٹ ہے پاپا کی کتنی سپورٹ ہے میں نے ان کو اکثر آپ کے ساتھ ویلوگ میں دیکھا ہے بابا جانی کی بہت زیادہ ہے کچھ بھی نہیں کہتے کوئی بھی اگر بات نہ ٹھیک ہو کوئی بھی کوئی غلطی ہو تو مجھے بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری غلطی ہے اس کو ٹھیک کرو اور کافی بہت زیادہ گائیڈ کرتے ہیں اور ویڈیوز غیرہ کے بارے میں کوئی بھی مشروع حیرہ لینا ہو تو میں ماما بابا جانی سے لیتی ہوں بائی بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں آپ کی جو دوست تھی جس کے ساتھ آپ آتی ہوتے وہ آج کل کہاں ہیں جی ان کے نا ہزمنڈ آئے ہوئے ہیں تو اپنی لائف بھی مصروف ہے یاد آتی کیونکہ آپ کے اکثر ایک جیسے کپڑے پیننا اور دونوں ایک جیسے آپ گھومتی پھرتی تھی بلوگ کٹھے بناتی تھی تو اب کافی عرصے سے میں نے ان کو آپ کے ساتھ دیکھا نہیں خدیجہ میڈم آئی تھی کچھ ٹائم پہلے آئی تھی کیونکہ وہ کافی دور رہتی ہیں سفر ہے کافی زیادہ تو ابھی کچھ ہی دنوں میں ہمارے پاس آئیں گے پھر ہم ان کے پاس آئیں گے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو آئی فون انڈیا سے گفٹ آیا تھا کسی اور نے دیکھا وہ بتائیں وہ کلیئر کر دیں کیونکہ کنفیوئن تھی وہ جی آئی فون کیا میں نے بلوگ بنانا تھا لیکن بعد میں ٹائم ہی نہیں ملا تو وہ بنایا ہے بس ہمیں ادھر ادھر کے بلوگز بناتی رہی تو وہ آئی فون جو تھا وہ سرپرائز تھا فیملی میمبر ہے بہت ہی عزیز بہت وہ بھی میں میں نے بتانا تھا میں نے بتایا نہیں لیکن ابھی بھی نہیں فیملی میمبر سے بہت قریب اب آپ سمجھ جائیں کسی نے مطلب غیر نہیں کسی اور نہیں بھیجا تھا فیملی میمبر تھے انہوں نے گفٹ کیا تھا کبھی آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں کبھی آپ کسی کی کاپی کر رہے ہوتے ہیں میں بتاتی ہوں آپ کو میں نے یہ سوچ کہ ماما بابا جانی نے یہ مجھے گائیڈ کیا یہ بولا کہ جیسا کہ تم پڑھتی ہو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یوٹیوب سے اتنی میں منڈ آئی ہیں کچھ بھی ہمارے لئے جو خرچہ غیرہ ہوتا تھا روز کے ویلوگز کے لئے فورٹ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا ہماری ماشاءاللہ فیملی بھی بڑھی ہے تو مجھے یہ بولا کہ جیسا کہ تم نے نرسری پرپ اتنے سال تم پڑھا ہے دس بارہ پندرہ سال تم نے پڑھا ہے تو اتنے سال تم نے پڑھائی پر لگائے ہیں اتنے اگر تم محنت کرو اتنے سال بعد کامیاب ہوئی ہو تو تین چار پانچ سال تم لگاؤ گی کچھ نہیں ہونے لگا تم وہی سوچ کی اتنے سال بندہ پڑھ کے بعد میں بھی یہ نہیں امید ہوتی کہ نوکری ملے یا نہ ملے بندہ کامیاب ہو نہ ہو تو میں فرسٹیئر میں تھی آگے میں پڑھتی پانچ سال سال لگاتی مجھے یہ امید نہیں تھی مجھے نوکری ملنی ہے یا نہیں ملنی تو وہی میں نے ادھر محنت کی تو میں نے بولا وہی دل لگا کے محنت کرتی ہوں کب سنی جائے نہیں ملو کیا پیغام دیں گی یوٹیوبرز کو جو یوٹیوب پہ چینل بناتے ہیں اور پھر فون کرتے ہیں ہمیں شاؤٹ آٹ دیں اور ہمارا لنک لگا دیں ہم رات و رات ہی وائرل ہو جائیں گے کیسا ہے وہ بھی یوٹیوب پہ آگے ابھی ویڈیو ڈالی اور رات کو آپ وائرل ہو جائیں وائرل آپ ہو جائیں گے لیکن پہلے آپ یہ یوٹیوب جائیں یہ آپ کی ایک جاب ہے دیلی آپ یہاں کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں گے تو آپ کو پیمنٹ ملے گی جیسے آپ جاب کرتے ہیں تو منتلی آپ کو اس کی سیلری ملتی ہے تو یوٹیوب بھی آپ کی سمجھنے ایک جاب ہے کیا پیغام دیں گے آپ علیزے لوگوں کو جو سننے والے دیکھنے والے ہیں یوٹیوب کے حوالے سے کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس میرے سے زیادہ ہے آپ کو ماشاءاللہ تین سال ہونے والے دو سال گزر گئے ہیں تو آپ نے یوٹیوب کا آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا کہ ان کے سو ویوز آتے تھے تو یہ بڑی خوش ہوتی تھی کہ میرے ہنڈرڈ ویوز آئے ہیں اور اب ہنڈرڈ کے اے سے باف جاتے ہیں ملینز میں جاتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہو بنتی ہے تو کمیٹس بھی برے برے آتے ہیں بہت مندارا عجیب سا لگتا ہے اگر ایک کمیٹ اچھا آتا ہے بندے کا دین اچھا گزرتا ہے اگر برا کمیٹ آتا ہے تو سارا دین برا گزرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ویڈیو بناتا ہے بری تو بندے کو بہت برا لگتا ہے تو ایسے اگر آپ اچھی ویڈیو بنائیں گے اگلے بندے کا بھی دل خوش ہوگا وہ بھی آپ کو دعائیں دے گا اگر آپ اس کے بارے میں اس کے خلاف ویڈیو بنائیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے اور آپ کو ایک دم سے یوٹیو پہ کامیاب بھی نہیں مل سکتی آپ کو دن لگا کے محنت کریں یہ نہ دیکھیں کہ میرے ویوز زیادہ آ رہے ہیں کم آ رہے ہیں تو بس آپ محنت کریں اور یہ کوشش کریں کہ اپنے جو ویلوگز ہیں ان میں کمیاں خامیاں ڈھنیں کہ ان میں یہ خامیاں اور آگے نیکس ویلوگز میں اس کو ختم کرنا ہے میرے ویلوگز میں بہت خامیاں تھی میں بولتی تھی پنجابی میں باتیں کرتی تھیں تو ہائے گا وہاں بولتی تھی ایسی مطلب کافی گلتیاں تھی تو کومیٹس میں پڑتی تھی سبی کا ریپلائی کرتی تو پتہ لگتا تھا کہ کون سی خامیاں اس کو میں نے دور کرنا ہے تو ایسا ایسا کوشش کہ ایسا آپ محنت کریں زیادہ اپنا اچھا اچھا کام کریں اور کسی کے بارے میں کسی کے خلاف ویڈیوز نہ بنائیں تو اپنا جوب سمجھ کے کریں اور جیسا کہ آپ کہیں پہ اگر آپ جوب کرتے ہیں کتنے سال آپ پڑتے ہیں اس کے بعد آپ جوب کرتے ہیں اگر آپ محنت مزدوری کرتے ہیں وہ بھی سالہ دن آپ محنت کرتے ہیں تو اگر آپ ویلوگ کے لئے تقریباً تیاری شعری کے علاوہ تیاری شعری کے علاوہ اگر آپ ایک گھنٹہ بھی ایزیلی ٹائم دینا ایک ویلوگ کے لئے اگر آپ نے زیادہ کھنپیر کے بنائے دیلی کی روٹین وہ تو پھر سارا دن لگ جاتا ہے اگر آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے ویلوگ کے لئے جیسا کہ ایک گھنٹہ وہ دل لگا کے اچھا اچھا ویلوگ بنانا ہے تو دل لگا کے کوئی بھی کام جب آپ دل لگا کے کرتے ہیں تو اس کا کریڈر آپ کو ضرور ملتا ہے چاہے وہ کسی صورت میں ملے ہمارے بس یہ دیکھیں کہ ہمارے ویلوگ میں کون سی کام کم کریں اور ویلوگ امراج شاہو پھر ویوز بھی ہو جائیں گے ویلوگ آپ اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں تو ایک دم سے نہیں چلتا میں بھی یوٹیوبر ہوں مجھے معلوم ہے یہ بھی یوٹیوبر ہے ان کا بھی معلوم ہے ماشاءاللہ جی ایک دم سے ویلوگ اپلوڈ کیا اور وائرل ایسا نہیں ہوتا ویلوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہفتے بعد بھی چلتا وائرل ہوتا ہے اور ایسے ویلوگ ہوتے ہیں جو ایک سال بعد چلتے ایک منت ایسے ہی نہ ہوتا ہے ان کا حساب کتاب باز دفعہ رک گیا پھر ایک سال بعد وائرل ہو جاتا ایسے ہوتا ہے جی امید ہے کہ علیز سہر نے جو باتیں کی ہوں گی اس سے آپ کو کافی موٹیویشن ملی ہوگی یہ تھا یوٹیوب کے حوالے سے ایک چھوٹا سا انٹرویو کہ یوٹیوب کے اوپر جب آپ چینل بناتے ہیں تو اس کے اوپر جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو مجھے کالز آتی ہیں ہم نے پندرہ دن ہو گئے ہیں چینل بنایا ابھی تک پچاس اور سو ویوز آ رہے ہیں تو مجھے باز دفنسی بھی آ جاتی کہ پچاس ویوز ایک ماہ میں آپ کو ملے ہیں تھی اس کا مطلب کہ لوگ آپ پسند کر رہے ہیں سو لوگ نے آپ دیکھا اس میں سے دس نے آپ سبسکرائب بھی کیا ہوگا تو خوبصورت علیز سہر کی آپ نے باتیں سنی جو یوٹیوب کی دنیا کے اوپر راج کرتی ہے ڈھائی سال ہو گئے ان کے چینل کو اور انہوں نے خوب منت کی ہے جو ان کی کمی تھی اس کو انہوں نے دور کی اپنے ولوگ میں بار بار دیکھا اور آج آپ کے سامنے ریزلٹ ہے ماشاءاللہ یہ اچھا ان کر رہی ہیں اور کیا سرپرائز یوٹیوب کی فیملی کے لیے وہ یہ جلد بتا دیں گی اور ان کو ایپل کا آئی فون کس نے گفت کیا وہ بھی جلدی بتا دیں گی اسے کے ساتھ مجھے دیجئے یہ حاصل پر سے اجازت تینک یو سو مچ اللہ حافظ